بدلہ پر میں دو بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعے نے ماراستہ سمیت پورے ملک کو ہلا دیا ہے اس واقعے نے ملک بھر میں انسانیت کو شرمندہ کیا اس معاملے کو لے کر آج سماجوادی پارٹی کے ناندرز زلہ صدر سید حیدر پٹیل نے ایک وفت کی شکل میں زلہ کریکٹر کی معرفت اس ملک کے صدر جمہوریہ اور حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس درندہ صفت افراد کے خلاف میں سخت سخت خانونی کاروائی کریں اس طرح کنکتہ میں خاتون ڈاکٹر کی اسمت ریزی اور خطل کی واردات میں ملوث درندہ صفت افراد کے خلاف میں بھی سخت سخت خانونی کاروائی کیے جانے کا مطالبہ کیا اس موقع پر سماجوادی پارٹی کے ناندرز زلہ صدر سید حیدر پٹیل الفسنکے کتر جلہ حدکش شیخ سلیم یوہ ناندرز شہر حدکش سید سوہل پٹیل یوہ جلہ حدکش وٹھل پارٹیل گوڑی سید زمین شیخ امان یاسین بھائی اکبر بھائی دوراب خان یعیہ خان سید توصیف شیخ غوث خاروخ پاشا تپے کر رزاق مومین علیم دادا شیخ نصیر بھائی ودگر کئی افراد موجود تھے میں سرکار کا دھیان اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ بدلہ پور میں کسی اچھا شنگے نام کے بھیکتی نے چار سال کی دو بچیوں کے ساتھ سیکسوال اشارٹ کیا ہے اس کے وجہ سے جنتہ بہت ناراض آج تین بھی روک دی گئی پورے دیش میں روز آنا کشن کو سننے میں آ رہا ہے کہ ریپ کےسز مرڈر کےسز اور سیکسوال اشارٹ خاص ہو سے محلاؤں کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیشن کی بات ہے میں سرکار سے مانگ کرنا چاہتا ہوں اس کو روکنا ہے نا تو فانسی کی سزا سرعام دی جائے اور سخت سے سرسزا دی جائے کسی کی زمانت نہیں ہونا چاہیے یہ دیش کی بدنامی ہے اور جن بچوں کا جن کے ساتھ یہ جن کا ریپورن کو ایک کروڑ کا موزہ دینا چاہیے سرکار کو تاکہ سرکار کو بھی لگے کی ہاں اس پر سخت قانون بنایا جائے کسی کی زمانت نہیں ہونا چاہیے اور یہ نردیش جانا چاہیے یہ دیش میں کی اب سرکار جو ہے نا ان معاملوں میں بہت سخت ہے چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی اس طرح کا ریپیسٹ ہوگا اس کو فانسی کے سزا سکول عام دی جائے دی شروع کیجئے آپ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ آروپیوں کو اب جو بھی سیکسول ایسوارٹ کرتا ہے مائلہوں کا براتکار کرتا ہے بچوں کے ساتھ برتویزی کرتا ہے اس کے ساتھ ایسی سزا ہو کہ دوبارہ کوئی ایسا کام کرنے کی سوچنے بھی نہ پائے آج سب سے پہلے اس مہاراشتہ میں اور ہندوستان میں جو واردات پیش آ رہے ہیں جس طریقے سے کولکتہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کو ریپ کر کر ان کا مرر کر دیا گیا ہے اس کے بعد بدلہ پور میں ایک دو معصوم بچیوں کے اوپر اتیچار اور ظلم ہوا ہے اسی کے چلتے ہم یہاں پر آج کولکتر صاحب کے پاس ایک نیویدن دینے کے لیے سماجوادی پارٹی کی جانب سے آئے تھے سماجوادی پارٹی نے یہ ڈیمان کیے کہ کولکتر صاحب کے مادیم سے مہاراشتہ کے مکھے منتری صاحب مہاراشتہ کے گرہ منتری صاحب جن سے ہم نے ایک نیویدن کیا ہے کہ جو حالات اس طریقے کے پیش آ رہا ہے مہاراشتہ کے اندر جو کوئی بھی اس طریقے کے حالات پیدا کرتا ہے یا پھر کسی لیڈی کا ریپ کرتا ہے یا پھر کسی کے اوپر ظلم اور ذاتی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو ترنت عریشت کر کر فاشٹ کوٹ کے تحت ترنت ان لوگوں کو فانسی دینی چاہیے اور جس طریقے سے مہاراشتہ کے اندر یہ جو لوگ کچھ لوگ ہیں جو خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کے خانون کا ان کے دل میں ڈر نہیں رہنی کی وجہ سے اس طریقے سے واردات پیش آ رہے ہیں آج کالیج کی بچیاں ہیں کالیج کو جانے کے لیے ڈر رہی ہیں آج ڈاکٹرز مہاراشتہ کے اندر سیف نہیں ہے آج اسکول کو جانے والی بچیاں مہاراشتہ کے اندر سیف نہیں ہیں تو آج کئی نہ کئی یہ جو بھائیبیت کا جو واتاوران بنایا جا رہا ہے ڈر خوف کا جو واتاوران بنایا جا رہا ہے جو لوگ جو درندے لوگ جو حالات پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو مہاراشتہ حکومت نے بلکل فانسی دینی چاہیے اور چور آئے کے اوپر فانسی دینی چاہیے ہم نے ایسی کلیکٹر ساپ سے نیویدن کیا ہے مانگ کیے اور آنے والے دنوں کے اندر ان اروپیوں کے اوپر اگر کاروائی نہیں ہوتی ہے ان کو فانسی کی سزا نہیں ہوتی ہے تو سماجوادی پارٹی پورے مہاراشتہ کے اندر ناندیر زلے کے اندر اپنے اندولن کرے گی راستاروں کو اندولن کرے گی اور ماں بہنوں کے انساس کے لیے سماجوادی پارٹی پہلے بھی لڑتی تھی اور ہمیشہ انشاءاللہ لڑتی رہے گی آج سماجوادی پارٹی کے طرف سے کلیکٹر آفیس کے اندر یہ نیویدن دیا گیا ہے کیونکہ کلکتہ کے اندر جو ریپ کیس ہوا اور جو بھدلاپور کے اندر جو ماسوم بچیوں کے ساتھ جو حرکت بھی ہے اس کے خلاف ہم نے یہاں پر نیویدن دیا ہے اور پرشاہشن سے یہ گوھار کرتے ہیں کہ اس ریپن کے اندر جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے پر سخت سے سخت کاروائی کی جائے آئے دین کلیکٹر آفیس ہو ایس پی آفیس ہو نیویدن پر نیویدن دیا جا رہے ہیں کسی نہ کسی پارٹی کی طرف دیا جا رہے ہیں مال اس کے پر کوئی عمل ہو نہیں رہا ہے کیونکہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے دن میں یہ دھائشت پیدا ہونی چاہیے کہ آئیسی اگر کوئی حرکت ہوگی تو کانون کے طرف سے سخت کاروائی ہوگی